السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سناخوان مصطفی بینگلور چینل کو آج میں پھر سے حاضر آ چکا ہوں ایک نئی ولوگ کے ساتھ اس ولوگ میں میں آپ کو حضرت سید مدار شاہ ولی رحمت اللہ علی کے دربار کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ آپ کو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا پچھلا ولوگ بھی حضرت سید مدار شاہ ولی رحمت اللہ علی کے چھلہ مبارک کے اوپر تھا جو کہ بینگلور ہی میں ایک ایریا ہے آل رو بلکہ ادھر جو میں نے جا کے آپ کو زیارت کروائی تھی الحمدللہ اور اسی کے ساتھ میں نے حضرت سید زندے شاہ خادری رحمت اللہ علی کے بھی چھلہ مبارک کی زیارت کروائی تھی لیکن آج میں پہنچ چکا ہوں حضرت سید مدار شاہ ولی رحمت اللہ علی کے بار مقام ہے جو کہ بینگلور ہی میں ایک ایریا ہے امیس پڑھ لیا بول کے جس کو محمد صاحب پڑھ لیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس ایریا کے اندر اس محلے کے اندر یہ درگاہ جو ہے موجود ہے ماشاءاللہ بھی میں یہی پہ موجود ہوں تو چلیئے ناظرین اب میں آپ کو ان کے دربار کی زیارت کروا دوں گا اور مجھے یہاں سے جو بھی معلومات ہوگی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا تو پلیز اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیروں کے آپ پیر ہیں یا واس المدد اہلِ صفا کے میر ہے یا واس المدد اہلِ صفا کے میر ہے یا واس المدد رنجو عالم کسیر 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 ہے یا واس المدد اہلِ صفا کے میر ہے یا واس المدد صدقہ رسول پال پاک کا جھولی میڈا لدو صدقہ رسول پال پاک کا جھولی میڈا لدو رنجو عالم کسیر ہے یا واس المدد رنجو عالم کسیر ہے یا واس المدد رنجو عالم کسیر ہے یا واس المدد تیرے ہی غاتلہ جہاں پیر دستگیر تیرے ہی غاتلہ جہاں پیر دستگیر ہم تجھ سے دستگیر ہے یا غاتلہ جہاں پیر دستگیر ہے یا غاتلہ جہاں پیر دستگیر اہلِ صفا کے میر ہے یا غاتلہ جہاں پیر دستگیر ہے یا غاتلہ جہاں پیر دستگیر سید مدار شاہ خادری رحمت اللہ علیہ جتنا کہ ہمیں یہاں کے خادر سے معلوم ہوا کہ ان کو حضرت مدار خادری اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑے مجذوب ولی تھے اور یہ دو سو سال پرانے بزرگ ہیں ماشاءاللہ جب یہ یہاں پر آئے تھے محمد صاحب پڑھ لیا میں جیسا کہ یہ مجذوب تھے تو یہ انہی کی عبادت میں بزی رہتے تھے اور یہ زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے اور اتنے میں ہی ان کا مثال بھی ہو گیا لوگوں نے بھی ان کو زیادہ کچھ پہچانا نہیں اور لوگوں نے بھی ان سے کچھ زیادہ علم حاصل نہیں کیا تو لوگوں کو ان کا نام تک معلوم نہیں تھا اس کے بعد لوگوں نے مل کے جیسا کہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو لوگوں نے مل کے ان کی ایک مزار پاک بنائی اور ان کا دربار میں بنایا تب ہی ان کے مزار پاک بنانے کے بعد ان کے مزار پاک سے کرامتیں ہونا شروع ہو گئی اور دن پا دن یہ کرامتیں بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی اور لوگوں کی تعداد بھی ادھر بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ لوگوں کو ان کا فیض ملتا جا رہا تھا اور لوگ ان کا فیض لینے کے لیے ان کی مزار پاک بس زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گیا ان کا وصال جو ہے مدار کے مہنے میں ہوا تھا تو تب ہی لوگوں نے سوچا کہ ان کو کس نام سے پہچانا جائے کیونکہ ان کا نام تک انہیں پتا نہیں تھا اور جیسا کہ یہ مجذوب ولی تھے اور یہ زیادہ کچھ بات چیت نہیں کرتے تھے ان کا نام ہی معلوم نہیں تھا تو لوگوں نے سوچا کہ ان کو کس نام سے پہچانا جائے تب ہی لوگوں نے بیٹھ کر مشہورہ لے کے یہ نام تکیا کہ ان کو حضرت سید مدار شاہ خدری رحمت اللہ علی کے جانا نام سے ہم ان کو پکاریں گے کیونکہ آج تک یہ ان کا نام کسی کو بھی زیادہ معلومت نہیں ہے بس یہی ایک ہسٹری ہے کہ ان کو مدار شاہ خدری اس لئے آیا نام ان کو کیونکہ ان کا وصال مدار کے مہینے میں ہوا تھا آج بھی ماشاءاللہ مدار کے مہینے میں ان کا عرص بہت زیادہ شاندار پیمانے پر ہوتا ہے ماشاءاللہ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم پر کتنی ہریالی ہے اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ بینگلور میں اتنی بھی پر سکون دربار ہے ماشاءاللہ جدر بھی دیکھو ہریالی ہے ہریالی ہی ہریالی اور ماشاءاللہ دربار بھی بہت ہی زیادہ سکون والا ہے الحمدللہ آپ کو جب بھی موقع ملے تو یہاں پر ضرور آئیں اس کا لوکیشن میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں پر جا کے انٹر ہو کے گوگل نیپس کے ذریعے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اب یہاں پر آئیں اور آپ اپنے آنکھوں سے یہاں کا زیدار کریں تو آپ کا پتا چلے گا کہ کتنا سکون دربار ہے تو یہ رہی ان کی حضرت کی ہسٹری تو الحمدللہ ناظرین یہ رہا ہمارا آج کا ولوگ حضرت سید مدارشاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار کا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز ہمارے شانل سنافوال مصطفیٰ بینگلیور کو سبسکرائب کر کے ہمیں آپ کے خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو شلیہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ